موسیقی السلام علیکم آج ہم دیغی مٹن قورمہ بنائیں گے جو یہاں کی شادیوں میں بہت چلوگ بناتے ہیں تو یہ ایک کلو ہم نے مٹن لے لیا ہے اس کو دھوکے رکھ لیا ہے اور یہ چار پیاز لیتی ہیں اس کو فرائٹ کر لیا ہے گولڈن کلر کا کر لیا ہے اور یہ بگھار کے لیے ہم نے دو تیز پتے لیا ہے چھے ساتھ الائچی ہیں اور چھے ساتھ لوگے ہیں اس کو بگھار میں استعمال کریں گے اور یہ آدھا کپ دہی لیا ہے میٹھا ہے یہ کھٹر نہیں ہے اور یہ چار ٹیبل اسپون ہم نے ادرک لہسون کا پیسٹ لیا ہے اور یہ دھنیا پاودر ہم نے دو ٹیبل اسپون ایک ٹیبل اسپون لال مرچ کا پاودر اور ایک ٹیبل اسپون نمک لیا ہے ہم نے نمک و میراج اپنی ٹیس کے ساب سے لے لیجے گا اور یہ گرم مسالہ ہے ایک ٹی اسپون یہ کاجو ہم نے لیے ہیں اندرہ بیس کاجو لیے ہیں اور یہ مغز لیے ہیں ایک ٹیبل اسپون اور اس کی جنگہ پر آپ چیرونجی لے سکتے ہیں ہمارے پاس اسٹر نہیں دی تو ہم نے یہ مغز لے لیے ہیں یہ بھی بہت اچھا ٹیس دیتے ہیں اور یہ ایک ٹیبل اسپون جاویتری الائچی کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پندرہ سے بیس الائچی ہری والی اور دو جاویتری کے پھول اس کو پیس لیجے گا اسی کے ساتھ گرائنڈ کر لیجے گا اور یہ پیاز اور یہ سب ایک ساتھ کر لیجے گا یا الگ الگ جیسے بھی آپ کو صحیح لگے اگر بڑی الائچی زیادہ ہیں آپ کی تو پھر آپ کم لیجے گا پندرہ ہی لے لیجے گا اگر بہت چھوٹی والی ہیں تو بیس لیجے گا یہ کیورا کلاب جل اور میٹھا ایتر بھی یوز کریں گے وہ آپ کو دکھا دیں گے یہ 150 ml ہم نے آئل لیا تھا اس میں ہی پیاز ہم نے لال کری تھی اب اس میں ہم یہ سابت نصالے ڈال دیں گے ہلکے سا تڑک جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں یہ جو ہمارا گوش ہے اس کو مٹن کو انڈال دیں گے اسی میں اور مٹن کو دو تین منٹ تک اچھے سے فل فلیم پر ہم اس کو بھونیں گے جب یہ ہمارا مٹن بھون جائے گا تو اس کے بعد ادھرک لیسون اور پھر دہی ڈال کے اس کو مچھے سے بھونیں گے آئل میں فل فلیم پر ہمیں دو تین منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تب ہم اس میں ادھرک لیسون ڈال دیں گے تھوڑی دے اس کو ہم اور فرائی کر لیتے ہیں آئل میں اب اس کے بعد ہم اس میں ادھرک لیسون کا پیس ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے اس کے ساری روی سمیل جو ہوتی ہے ادھرک لیسون کی وہ بھی چلی جائے گی اور مٹن بھی اچھے سے بھون جائے گا مٹن میں بھی بہت بڑیہ سا ٹیسٹ آ جائے گا ادھرک لیسون کے ساتھ جب بھونیں گے تو ایک دو مینٹ اس کے ساتھ بھی بھونیں گے فل فلیم پر ہی ابھی ہم بھون رہے ہیں تھوڑی دیر اس کے ساتھ پکا لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم دہی ڈالیں گے دیکھیں وہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب اس میں ہم دہی ڈال دیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ دہی کھٹا مٹ لی جائے گا نہیں تو آپ کے اور میں کا ڈیسٹ خراب ہو جائے گا تو اب دہی کے ساتھ بھی ہمیں اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے تھوڑا اگر بڑا برطن ہو آپ کے پاس تو آپ اس میں بنائیے گا تھوڑا مکس کرنے میں آسان ہی رہتی ہے تو یہ دیکھیں اب دہی بھی اچھے طریقے سے ہم پکنے لگا ہے اس کے اندر تو یہ جو پاورڈر مسالے ہمیں لیے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے جس سے وہ بھی اچھی طریقے سے بھون جائیں گے اسی پانی میں اس کی ساری رویس میں نکل چکی ہے دہی کی تو یہ پاورڈر مسالے ڈال دیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اس کے ساتھ تو یہ مسالے بھی جلیں گے نہیں جو پانی ہے اسی میں اچھے سے بھون جائیں گے یہ اگر آپ لوگ گریوی کم چاہتے ہیں تو پھر ایک پیاس کم کر دی جیگا تین پیاس کر لی جیگا اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر کر لی جیگا جیسے آپ کی گریوی بہت زیادہ نہیں ہوگی یہ جو کاجو اور مغز لیے تھی اس کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بنا سکتے ہیں اور یہ تو جاویتری لیچی کا پاورڈر تھائی اور جو پیاس تھی اس کو ہم نے بینا پانی ڈالے ایسے ہی پیس لیا ہے تو یہ دردری سے ہے تو اس سے بہت اچھا اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا اور جو دانے دار سا ہمارا کورما بنے گا اب تھوڑا سا اس میں ہم کیوڑا واٹر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے کورما میں یہ دیکھیں ہم نے جو سوکے مسالے ڈالے تھے وہ بھی اب اس کے ساتھ بھون گیا ہے تو اب یہ ہمارے مسالے اچھی ذرکے سے بھون گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل آئل ریلیز ہو گیا ہے تو اس میں کاجو کا پاورڈر جو ہم نے لیا ہے اور پیاز تلی ہوئی جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اسی میں جاویتری لچی کا پاورڈر ابھی ہم نہیں ڈال رہے ہیں اگر آپ نے ساتھ میں پیسا ہے تو پھر آپ ڈال دیجئے گا اور یہ ہم نے پیاز بھی اسی میں ڈال دی اب جو چار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہمیں اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں یہ آسانی سے مکس ہو جائیں اور ہمارا بلکل دانے دار سا بہت ہی بہترین سا یہ فرما بن کے تیار ہوگا اب بہت ہی آسان ہے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ہی ایزی ہے اور اس کے ساتھ آپ پیشاوری نان اگر آپ کے وہاں مل جائیں تو منگا لیجئے یا تو رومالی روٹی بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں ابھی کتنا سا اچھا سا ہمارا یہ کارما بھون گیا ہے تھوڑا اس میں ہم پانی ڈال کے دھو تین کپ ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے جس میں یہ اچھے سے گل بھی جائے گا ہمارا میٹ اور جو گریوی ہے جو جتنا شوربہ ہے وہ بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اس طریقے کے تین کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ہم تو یہ تیسرا کپ بھی ہم نے ڈال دیا اس میں پانی اب یہ ہمارا پانی بلکل صحیح ہے تین کپ ڈالا ہے ہم نے اور اب اس میں ہمارا یہ جو میٹ ہے بہت بڑیہ سے گل بھی جائے گا اور بہت اچھی سی گریوی بھی بن جائے گی تو اب اس پہ ہم ڈھککن لگا دیں گے اس ٹائم آپ نمک پیچھ ٹیسٹ کر لیجئے گا آپ اپنی حساب سے رکھ لیجئے گا نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا نمک ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا اس لئے ڈال دیا اب اپنے حساب سے نمک رکھئے گا چلی اس کا ڈھککن لگا دیتے ہیں اور ایک سیٹی آ جائے گی تو اس کے بعد بلکل سلو فلیم کر دیں گے اور اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تک گلائیں گے اب جس طریقے کا آپ کا میٹ ہو جتنا ٹائم لیتا ہو اس حساب سے گلائیے گا پندرہ منٹ تو لے ہی لے گا پندرہ منٹ کے بعد اس کی سٹی میں ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ کتنا بہترین سا قرمہ دکھائی دے رہا ہے تو اب اس میں ہم جاویتری لائچی کا پاورڈر ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کو ڈالنے سے اور یہ ہمارا کیوڑا اور جو گلاب جل رکھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹال دیں گے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کو ڈالنے سے اور یہ ہمارا کیوڑا اس کی بھی چار پانچ ڈال دیں گے گلاب جل اور یہ میٹھا ہی تر اس کی بھی چار پانچ ڈال دیں گے اور یہ ہمارا فرما تیار ہو گیا بس افلیم کو ہم آف کر دیں گے اور یہ سرپ کرنے کے لئے تیار ہے بہت بہت ہی طرح لائد بہت ہی طور پانچ ڈیلیشک ب diye گئی مٹن کورمہ تیار ہو گیا ہے بہت ڈلیشک بہت ہ ہی ٹوڈیسٹی لکنوں کی شادیوں والا یہاں کے بورچی طریقے سے بناتے ہیں بہت سمپل اور آسان سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو اگر آپ کو ماری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ